ایک صاحب نے مجھ سے عمرے کے دوران رج کے دوران اپنے کچھ کیفیات کا ذکر کیا وہ بڑے خشو خضو کے ساتھ خانہ کھابہ کی سامنے کھڑے گو کی دعا مانگ رہے تھے جہاں دوسری دعائیں مانگیں انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ یا باری تعالی مجھے اپنی معرفت عطا فرما دے معرفتِ الٰہی کے سوال کے فوراں بعد ان کے ذہن میں ایک خود بخود خیال آیا کہ علم کے بغیر معرفت کیسی بات وہ حقیقت تھی انسان کوئی جب تک علم حاصل نہ ہو اس وقت تک وہ اچھے اور برے کی پہچان نہیں کر پا تھا جب انسان کے اندر اچھے اور برے کی تفریق ختم ہو جائے پھر اس میں اور شاور سے آری مخلوق میں کوئی فرق نہیں رہتا ہم اکثر بیشتر جا کے علی اکرام کے پاس بیٹھتے ہیں بزرگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں خواہش ہماری یہ ہوتی ہے کہ اس بزرگ کے پاس جا رہے ہیں تو اس برکت سے ہماری دنیا سمر جائے گی ہمارے کام ہو جائیں گے سب ہمیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی ہم خوشحالی کی زندگی بسر کریں گے اکثریت کی خواہش یہی ہوتی ہے کہیں کہیں آپ کو چیدہ چیدہ ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو ان بزرگوں کے پاس جاتی ہیں تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں رب کی دوستی مل جائے یہ اور بات ہے کہ کہیں ان میں ایک بڑی اکثریت وہ ہوتی ہے جن کے at the back of their mind یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی دوستی مل گئی تو ہماری دنیا آسان ہو جائے گی بہت کم لوگ ہیں جو جو اللہ کی دوستی برائے دوستی مانگتے ہیں جب وہ کسی بزرگ کے پاس ایک عرصے تک جاتے رہتے ہیں تو ایک سوال ان کے ذہن میں سر اٹھاتا ہے مجھے چھ سال ہو گئے دس سال ہو گئے پندرہ سال ہو گئے اس بزرگ کے پاس جاتے ہوئے مجھے ملا کیا میں تو وہیں کا وہیں کھڑا ہوں شاید میرے ذہن میں یہ خیال آئے کہ ابھی تو ابھی تک کہ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو ایک دم سے رب تعالی مجھے السلام علیکم یا حبیبی کہہ دے یہ آواز تو نہیں آئی تو مجھے ملا کیا ہو وہ بزرگ کے اصل میں ہمارے ساتھ جو سلوک کر رہا ہوتا ہے جس کا ہمیں ادراک نہیں ہو پاتا وہ ایک ٹریٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے ہمیں ہم لوگ اس وقت لباس پہنے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کے جسم پر لباس بڑا خوشنما دکھائی دیتا ہے بہت خوبصور دکھائی دیتا ہے اس سے ملنے والے لوگ اس کو دیکھنے والے لوگ اس لباس کی تعریف کرتے ہیں کہ بڑا خوش رنگ ہے بہت اچھی کوالیٹی کا ہے تو اس کو دیکھ کے اگر مجھے کسی کی جسم پر کوئی لباس پسند آیا تو اس کو دیکھ کے میں ویسے ہی لباس خرید کے سلوانا چاہوں گا یہ جو لباس اس طرح ہمیں اتنا اچھا دکھائی دے رہا ہے اس کے بارے میں کبھی بھی اگرچہ ہم جانتے سب ہی ہیں لیکن ہم نے اس پہ غور نہیں کیا کبھی کہ اس خوشنما لباس کو ہمارے جسم پر آنے تک کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا پڑا ہے اس کی ابتدا زمین پر حل چلانے سے ہوئی ہے ایک کسان نے چلچلاتی دھوپ میں پورا پورا دن زمین میں حل چلایا ہے اس میں بیج بویا ہے اس پودے کی پرورش کی ہے اور حفاظت کی ہے اسے کیڑے سے بچانے کے لیے اس نے تگو دو کی ہے دوائیوں کا استعمال کیا ہے پیسٹر سائیڈز کا جننگ فیکٹری میں اس روئی کی جننگ بھی ہے سپننگ مل میں وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہوا دھاگی کی شکل اختیار کیا ہے اس نے اور اس کے بعد ویوینگ مل میں اسے کپڑے کی شکل دی گئی ہے اس دھاگے کو اور پھر اس کی ڈائنگ کی گئی ہے اور ڈائنگ کا پروسس مکمل ہونے سے پہلے وہ کپڑا مختلف کیمیکلز کے ٹریٹمنٹ میں سے گزرا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی فینشنگ ہوئی ہے سین فرائزنگ ہوئی ہے یہ سب کچھ اس مراحل سے وہ گزرا ہے تب کہیں جا کے اس نے اس خوشنما کپڑے کی شکل لی ہے اس کے بعد پھر درزی نے اس کو آپ کے جسم کے مطابق سیہا ہے اگر درزی سمیدار ہے کاریگر ہے تو کپڑے کو آپ کی جسم کی ساخت کے مطابق اس کی تراش راش کرے گا اور اسے سیہے گا اگر وہ اتنا ماہر نہیں ہیں تو ایک لگے بندے پیٹرن پر اس کی کٹنگ کر دے گا اور وہ آپ کے جسم پر لباس خوبصورت نہیں لگے گا یہ سب مراحل ہیں جس میں سے گزرا ہے اور پھر وہ وہاں پہنچا ہے جہاں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح جب ہم کسی فقیر کو دیکھتے ہیں کسی درویش کو دیکھتے ہیں کسی بزرگ کو دیکھتے ہیں کسی ولی اللہ کو دیکھتے ہیں ہم اس کو اس وقت دیکھ رہے ہیں جب وہ اپنے اروج پر پہنچا ہے کیونکہ وہاں اس کو رب تعالی نے شہرت دی ہے اور وہ شہرت رفتہ رفتہ ہم تک بھی پہنچی ہے اور ہم اس کی اس شہرت سے متاثر ہو کر اس سے جا کے ملیں اب یہ ہم کبھی نہیں جان پائیں گے کہ وہ پچھلے چالیس پہنچالیس سال یا پچاس سال کن مراحل سے گزرا ہے کن کن چیزوں کو اس نے دیکھا ہے کس مل میں سے اسے گزارا گیا ہے کس دکھ سے وہ گزرا ہے کس کس امتحان میں وہ کامیاب ہوا ہے کہاں کہاں اس کے پاؤں فسلی ہیں اور دوبارہ سے اسے محنت کرنی پڑی ہے ہم صرف جب اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس وقت کی زندگی اس کی دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر میں نے کسی ولی اللہ کو دیکھا کسی درویش کو دیکھا کسی بزرگ کو دیکھا کسی فقیر کو دیکھا تو میں اس کے پاس جا کے بیٹھنے لگا اب میں نے اپنی پوری زندگی کو تو ایک خاص سانچے میں ڈھالا نہیں جیسے ہی میں نے کپڑے کی مثال آپ کو دی زندگی میری اسی ڈگر پر چل رہی ہے جس ڈگر پر میں پہلے چل رہا تھا اس بزرگ کے پاس جا کے میں بیٹھتا ہوں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا میں میں وہاں کچھ سیکھتا نہیں ہر ہر مقام پر میں اپنی عقل کو استعمال کرتا ہوں نتیجہ اس کا کیا ہے کہ میں اس سے کچھ سیکھ نہیں پاتا کیونکہ جو کچھ وہ مجھے دینی کی کوشش کر رہا ہے ایسے میں نے شاید لاس سنڈے یا اس سے پریویس سنڈے ارز کیا تھا کہ یہ علم انجیکٹ نہیں کیا جا سکتا کسی شخص میں اس کو کسی پہناوی کی طرح کسی انسان پر پہنایا نہیں جا سکتا یہ تو ایک لانگ ڈران پروسس ہے جس میں سے ہر شخص کو گزرنا ہوتا ہے اس پروسس سے گزرے بغیر وہ فقر کے مقام تک نہیں پہنچ پائے گا جس طرح سے ہم نفس امارہ کا سفر نفس مطمئنہ تک کا سفر نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک کا سفر تے نہیں کر سکتے جب تک کہ مجاہدے نہ کریں ہم اپنے نفس کے خلاف جہاد نہ کریں اپنے خواہشات کے خلاف جہاد نہ کریں تو ہم نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک کا سفر تے نہیں کر سکتے اسی طرح ہم فقر تک کا سفر تے نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل نہ کر لیں ہم اپنے آپ کو ایک خاص سانچے میں نہ ڈال لیں وہ سانچہ کیا ہے وہ سانچہ سامنے بیٹھا وہ فقیر ہے جہاں جا کے میں بیٹھا ہوں جب تک کہ میں اس کی تقلید نہیں کروں گا اور تقلید کے لیے یاد رکھئے کہ اپنی عقل کو کچھ دیر کے لیے ایک طرف رکھنا پڑتا ہے اپنی مرضی کو ایک طرف اٹھا کے رکھنا پڑتا ہے سلیٹ پر جہاں تحریر لکھی ہے آپ اس پر ایک نئی تحریر لکھ نہیں سکتے جب تک کہ پہلی لکھی ہوئی تحریر کو مٹا نہ دیں آپ بلیک بورڈ پر تحریر لکھی ہے آپ اس پر کوئی نئی تحریر نہیں لکھ پائیں گے جب تک کہ اس بلیک بورڈ کو بلینک نہ کر دیں بالکل اس کو ڈسٹر کے ذریعے ہم صاف کرتے ہیں اور اس کے بعد نئی تحریر اس پر آتی ہے اس کے بغیر آ نہیں سکتی ہم ٹام ایک ٹوئیاں مارتے رہیں گے آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہو جائیں گے جس طرح تحریر پر لکھی ہوئی تحریر دونوں ایک دوسرے میں اس طرح سے اُلد جاتی ہیں کہ ہم نہ پہلی لکھی ہوئی تحریر پڑھ سکتے ہیں نہ بعد میں تازی لکھی ہوئی تحریر پر پائیں گے وہ گڑمڈ ہو جاتی ہیں آپ اس میں پڑھ ہی نہیں پاتے ہیں اسی طرح جب تک کہ ہم پہلے سی پہلے کی بنی ہوئی آدات پہلے کی حاصل کیا ہوا علم جب تک اس کی نفی نہیں کر دیں گے ہم اس کو مٹا نہیں دیں گے اس پر نئی تحریر آ نہیں سکتی یہاں بارہا ذکر ہوا میرے میں نے ذکر کیا کہ اس طرح ہمیں مغربی تعلیم بڑا تنگ کرتی ہے انسان کو کیونکہ مغربی تعلیم لوجک کے ذریعے سے دلیل کے ذریعے سے آپ کو سکھائی جاتی ہے روحانی علم تقلیت سے آتا ہے دلیل سے نہیں آئے گا اس میں جب ہم دلیل استعمال کریں گے تو بہت برائٹ شانسز ہیں کہ ہم بھٹک جائیں وہاں سے کسی یہاں میں نے ایک بار عرض کیا تھا کہ دنیا کا کوئی کلیہ کوئی قائدہ کوئی علم مجھے یہ ثابت نہیں کر کے دے سکتا خواہ وہ الگبری کی ایکویشنز ہوں کیمسٹری کی فارمولہ ہوں جیومیٹری کی تھیوریز ہوں ٹرگرومیٹری کی تھیوریز ہوں میثیمیٹکس کے فارمولہ ہوں یہ کوئی فارمولہ ثابت نہیں کر دے پائے گا کہ دینے سے رزق بڑھتا ہے کوئی فارمولہ یہ مجھے ثابت کر کے نہیں دے سکتا کہ ماں باپ کے خدمت کرنے سے انسان کو عزت ملتی ہے وہاں دلیل کام نہیں کر پاتی ہے لیکن میرا اور آپ کا سب کا ہمارا تجربہ ہے کہ دینے سے رزق بڑھتا ہے پریکٹیکل ایکسپیرینس سب کا یہ ہے تو جب ہم ایسے کام میں دلیل کو دخل دینے لگیں گے تو بھٹکیں گے ہم معرفت علم کے بغیر اس کی مثال بلکل ایسی ہو جائے گی بچپن میں ہم ایک قصرہ سنا کرتے تھے کہ چار دوست ایک مسجد میں گئے نماز پڑھنے اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا لیکن انہیں گمان ہوا کہ نماز کا وقت ہو چکا تو چاروں نے نماز پڑھنی شروع کی کبھی نماز پڑھ رہے تھے تو موزن آ گئے تو ان چاروں میں اسے نماز پڑھتے پڑھتے ایک صاحب نے کہا کہ بھائی موزن نماز کا ٹائم تو ہو چکا آپ نے آذان دے دی یا نہیں دی اب وہ نیت باندھے گئے تھا نماز پڑھ رہا تھا نماز کے دوران اسے موزن سے گفتگ کی تو ساتھ اس کے جو کھڑا تھا صف پہ جو نماز پڑھ رہا تھا تو نے کہا بے وقوف یہ کیا کیا تم نے اس طرح بولنے سے تو تمہاری نماز جاتی رہی تو تیسے نے سنا کہ پہلے نے تو موزن سے بات کر کے نماز اپنی کھوٹی کر لی دوسرے نے اس کو کرٹ کرتے کرتے اپنی نماز کھوٹی کر لی تو یہ اس کو کہنے لگا تم دونوں ہی بے وقوفہ تمہاری نماز بھی جاتی رہی وہ بھی نہیں ہوئی تو خود اس کی اپنی نماز چلے گئی تو چوتھے نے کہا کہ بھائی میں نے تو تمہیں پہلی کہا تھا کہ نماز کے دوران بولنے سے نماز جاتی رہتی ہے تو چاروں کے نماز گئی اب اگر کہیں وہاں علم ہوتا نماز کے عاداب کا علم پڑھا ہوتا تو ایک نے اگر غلطی کی تھی تو دوسرا خاموش ہو جاتا بولتا نہ تو باقی تین کی نماز ہو جاتی علم کے نہ ہونے سے ان چاروں کی نماز جاتی رہی تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ ہم بغیر علم کے فقر درویشی رب کی دوستی اس کا قرب ولایت حاصل نہیں کر پائیں گے اگر ہم خوشکسمتی سے کسی سمجھدار بزرگ کے پاس چلے گئے تو وہ کبھی بھی ہمیں وضائف کی راہ پر پہلے نہیں ڈالے گا پہلے تربیت کرنا چاہے گا تربیت کر دی جائے تاکہ اس سے علم حاصل ہو جائے اور ایک بات یاد رکھئے کہ علم بھی بغیر تربیت کے کام نہیں کر پاتا علم سے زیادہ ضروری تربیت ہے اور تربیت میں شوق کو بڑا دخل ہے جب یہ شوق ہو جائے ہمارے اندر کہ یہ آدمی اس مقام پر کیسے پہنچا تو میں اسی کے فوٹ پرنٹس کو فالو کر لوں وہاں تک چلا جاؤں جب وہاں تک پہنچوں گا تو پھر اس سے آگے کی تبدو شروع کر دوں گا یہ کسی صاحب نے سلپ بھیجی ہے کہ امت مسلمہ اس وقت جس انتشار اور افتراخ کا شکار ہے صوفہ اکرام اس کے تدارک و علاج کے لئے کیا کر رہے ہیں اور اگلا جملہ خوب مذاق کیا انہوں نے مجھ سے کہ خصوصاً آپ کا کیا کردار ہے بھائی پہلے تو میں آپ کوئی چیز کا جواب ارز کر دوں کہ میرا سب سے پہلی بات تو یہ ہے سچ اور حقیقت یہ ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے میرا کوئی مقام نہیں ہے تعلیم میرے پاس نہیں ہے علم میرے پاس نہیں ہے تربیت میری نہیں ہو پائی ہے تو جو شخص خود بے حیثیت ہے وہ کیا کردار نبھائے گا اپنا کیا کردار ادا کرے گا تو اس میں سے مجھے تو آپ پہلے مائنس کر دیجئے کہ میں ایسی کوئی حیثیت رکھتا ہی نہیں کہ میرا کوئی کردار ہو سکے باقی رہ گئی یہ بات کہ اس انتشار افتراک میں صوفیہ اکرام کیا کردار ادا کر رہے ہیں تو اس کا ایک لوجیکل جواب تو سیدھا سیدھا سامنے کا ہے یہ بات تو وہی جانیں گے جو صوفیہ اکرام ہیں یا وہ جانیں گے جو صوفیہ اکرام کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو مجھ جیسے کندہ ناتراش اس بات کو کیسے جان پائے گا لیکن جو سن رکھا ہے لوگوں سے آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں سے کہ صوفیہ کا کرام کا کردار بہا خاموش کردار ہوتا ہے یہ پسے پردہ رہ کے ہی کام کرتے ہیں یہ نہ تو مینار پاکستان پہ کوئی جلسہ منقت کرتے ہیں نہ کوئی جلوس نکالتے ہیں بہا خاموش رول اپنا ادا کرتے ہیں اور بڑا افیکٹیو ہوتا ہے بہت زمانہ پہلے یہیں گفتگو کرتے ہوئے میں نے آپ سے ایک گزارش کی تھی کہ اگر کسی وجہ سے لاہور پورا شہر تاریکی میں ڈوب جائے خدا نے خاصتہ کہیں سسٹم میں کوئی خرابی آ جائے اور پورا شہر تاریک ہو جائے ایک شخص جو صاحب علم ہو سمجھدار ہو اللہ نے اسے اقل عطا کی ہو وہ دیکھے کہ میرے گھر میں ایک ممبتی ہے تو ممبتی جلا کے اپنے گھر کے باہر کھڑا ہو جائے تو اتنے بڑے شہر میں وہ ایک ممبتی تاریکی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہو زیادہ زیادہ دس فٹ کے ریڈیس میں وہ روشنی پھیلا لے گی پندرہ فٹ ریڈیس میں روشنی پھیلا لے گی تو اتنے بڑے شہر کی تاریکی اس سے دور نہیں ہو سکتی دیکھنے والے شاید اسے دیوانہ کے ہیں کہ اتنے بڑے شہر میں ایک ممبتی لے کے کھڑا ہے کہ شہر میں روشنی ہو جائے لیکن ہوگا کیا کہ تھوڑی دیر میں اس کی دیکھا دیکھی کچھ اور لوگ ممبتیاں جلا کے باہر آ جائیں گے اور یہ سلسلہ چل نکلے گا حتیٰ کہ پورا شہر روشن ہو جائے گا تو جو صوفی ہیں فقیر ہیں درویش ہیں وہ اپنا کردار اس طرح سے ادا کرتے ہیں کہ اپنا ہلکہ اثر میں وہ رب کی باتوں کو پھیلاتے رہتے ہیں رب کے احکامات کی طرف لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں ان کو ترغیب دیتے رہتے ہیں ان کے لیے مثال بنتے رہتے ہیں یہ دائرہ بالکل اسی طرح پھیلتا چلا جاتا ہے جیسے ہم کسی طلاب کے درمیان میں ایک چھوٹا سا کنکر پھینکتے ہیں تو وہاں لہر پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ لہر اس لہر کے نتیجے میں دوسری لہر پیدا ہوتی ہے تیسری اتاکہ کنارے تک وہ لہر جاتی ہے حالانکہ وہ کنکر بلکل چھوٹا ہوتا ہے اس طلاب کے مقابلے پر لیکن وہ لہریں اٹھتی ہیں اور کنارے تک پھیل جاتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ شاید سوفی اکرام درویش نہایت خاموشی کے ساتھ اس طلاب میں وہ اپنا ایک کنکر پھینکتے رہتے ہیں اس سے لہریں پھیلتی ہیں بنتی ہیں اور کنارے تک پھیلتی چل جاتی ہیں ایک وقت آتا ہے کہ پورا معاشرہ تبدیل ہو جاتا ہے تو سوفی اکرام ہم میرے گمان کے مطابق شاید ایسا ہی کوئی رول لذا کر رہے ہوں گے ہمیشہ میں بولتا رہتا ہوں آپ سنتے ہیں آج آپ سوال کیجئے جواب میں دے دوں گا یہ میں سمجھئے گا کہ میں اس آداد علاقے کے کنلز آپ کی طرح یہ بات کہہ رہا ہوں جن سے جب وہ جنلزیہ کی زمانے میں سرحدوں پر ٹینشن اس قدر زیادہ ہو گئی کہ یہ لگتا تھا کہ ابھی جنگ چھڑی ہے چھڑی تو وہ کنل صاحب ٹرین میں بیٹھے جا رہے تھے تو ان کے ہم سفر حضرات کو تعرف کرنے پر پسا چلا کہ یہ فوج کے ریٹائرڈ کنل صاحب ہیں تو وہ باتیں ہونے لگیں فوج سے مطالق ایک پل پر سے ٹرین گزری وہاں میزائل وغیرہ فٹ کیے ہوئے تھے فوج نے تو اس کو دیکھ کے اس ڈبے میں سفر کرنے والے سیولینز کو دھیان آیا تو انہوں نے کہا کہ کنل صاحب آپ فوجی ہیں ذرا اپنی ایکسپرٹ رائے تو دیجئے کہ ہم نے تین جنگیں اب تک لڑی ہیں ایک میں ازاد کشمیر ہمارے ہاتھ آ گیا ہم نے گین گل لیا سکسٹی فائیو کے لڑائی تقریباً برابر ختم ہو گئی سیونٹی ون میں ایس پاکستان ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا یہ جو جنگ اب شروع ہو رہی ہے آپ کے خیال میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا تو انہوں نے اپنی پتھان کی اردو میں جواب دیا کہ خوچہ ہم یہ سب ہم نہیں جانتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا ہم ایک بات جانتا ہے پہلے ہم لڑتا تھا آپ نغمیں لکھتا تھا اس مرتبہ ہم نغمیں لکھے گا لڑے گا آپ تو میں اس طرح سے نہیں آپ سے کہہ رہا کہ روز میں بولتا ہوں آپ سنتے ہیں آج آپ بولیے میں سنتا ہوں آپ میں سے جو سا آپ بھی سوال کرنا چاہیں سواللیکم شاہ صاحب والیکم اسلام سوال سے شاہ صاحب ایک مجھے فیض صاحب کو کہتا ہے یاد آیا آپ کی اجازت ہو جناب جناب انہوں نے کہا تھا کہ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہیں وہ گزری تنہا پس زندان کا بھی رسوا سرے بہتا تھا گرجے ہیں بہت شیخ سرے گوشہ اے ممبر کڑکے ہیں اہلے حکم برسر دربار چھوٹا نہیں اپنوں سے کوئی تجز ملامت چھوڑی نہیں اہلوں نے کوئی ناوہ کے دشمان اس عشق نہ اس عشق پہ نادل میں مگر دل اردار ہے اس دل میں بجزدارے نے تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا سب سوفیہ اکرام کا ایک ہی تصدورہ یا مطلب انداز آتا ہے اس سے چلے میں نے شاید لاس سنڈے ارس کیا تھا کہ دریا مختلف دریاؤں کے منباد مختلف ہو سکتے ہیں لیکن پانی کی نہ خاصیت بدلتی ہے نہ اس کی منزل تبدیل ہوتی ہے دریاؤں کا کوئی کیوں نہ ہو سبھی دریاؤں نشیب کی طرف بہتے ہیں اور بالاخر سمندر میں جا گرتے ہیں شیخ مختلف سلسلوں سے تعلق رکھتے ہیں راہیں ان کی تربیت کی راہ تربیت کا انداز ان کا اسلوب مختلف ہو سکتا ہے لیکن رخ سب کا ایک ہی منزل کی طرف ہے اور پہنچتے سب ایک ہی مقام پر ہیں اس کو مت دیکھئے کہ کوئی کیسے تربیت کر رہا ہے رخ سب کا ایک ہی جانب ہوگا اور منزل سب کی ایک ہی ہوتی ہے وہ ہے رب تعالی رب تعالی کی بتائے ہوئے راستے پر چلنا اور اس راہ پر چلتے چلتے رب کی دوستی حاصل کرنا اس کا قرب حاصل کرنا لیکن اسلوب مختلف ہو سکتے ہیں سر جب انہاں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے تو اس کو کیسے حساس ہوتا ہے کہ مجھے رب مل گیا میں میں نے کبھی بچپن میں کہیں پڑھا تھا بہت پرانی بات ہے جس سے مخلوق خدا راضی ہو جائے سمجھ لے کہ اس سے رب راضی ہے ایک عجیب چیز ہے کہ باوجود اس حقیقت کہ فقیر کے مخالفین کی تعداد بے پناہ ہوتی ہے کسی کے فقیر ہونے کی نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے مخالفت بہت ہوگی لیکن اس کے باوجود وہ خلق خدا میں بڑا مقبول ہوتا ہے تو یہ رب کے راضی ہونے کی نشانی ہے جس یہ فقیر ہے مزار ہے یہ سوفی مزار ہے یہ اسی جگہ میں نے کسی زمانے میں ایک عرض کی تھی کہ پہلا مقام فقیر ہے جب کوئی شخص تگدوہ شروع کرتا ہے کہ میں رب کی راہ پہ چلوں اس کے حکامات پہ چلوں اور اس پہ عمل کرنے لگتا ہے تو وہ فقیر کہلاتا ہے اور اس تمام عرصے میں اس پر جدوجہد کوشش مجاہدہ چلہ نفلی عبادات نفلی روزے یہ تمام اس میں سے گزر رہا ہوتا ہے یہ اس کا بہت مشقت کا زمانہ ہوتا ہے بے پناہ کی زمان کی مشقت اور اس کو ریزیسٹنس بھی بہت ملتی چاروں طرف سے وہ اس ریزیسٹنس کے باوجود آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو جب یہ فاصلہ تیہ کر لیتا ہے اور اس کو علم کا ایک خاص مقام حاصل ہوتا ہے تو وہاں پھر وہ صوفی کہلانے لگتا ہے اور اس مقام پر آ کر اس پر سے جو اضافی جدوجہد ہے اضافی وضائف اور آد عذکار وہ ختم ہو جاتے ہیں وہ پھر فرض بزات اور اس کے ساتھ ذکر الہی وہ کرتا رہتا ہے اس پر سے مشقتیں ختم ہو جاتی ہیں جب صوفی اسی راہ پر چلتا رہتا ہے تو پھر وہ پیر کے مقام پر آتا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں علم کے نتیجے میں اسے فراست اور اقل اقل و فراست حاصل ہو جاتی ہے وہ مرد دانا بن جاتا ہے تو یہ تین مرحلیں ہیں جن میں سے وہ گزرتا ہے دوسرا آپ نے کیا سوال کیا تھا اس میں آزم کا وجود ضرور ہے شاید رب تعالیٰ نے اسی لئے ہم سے چھپائے رکھا اسے مقفی رکھا ہے کہ مجد سے جتنے بھی لوگ ہیں میرے ہاتھ اگر آ جائے اس میں آزم تو پکڑ کے اپنے دنیا بھی مسائل حل کرنے لگوں گا لیکن فقرہ کے اندر ایک چیز اس کے بارے میں بڑی وارننگ دی جاتی ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ اس میں آزم لگ جائے کبھی تو اسے کبھی استعمال نہ کریں کیونکہ اسے استعمال کریں گے کام تو ہو جائے گا لیکن اس فقیر کا لسپ میں سے نام ہمیشہ کے لئے کاٹ دیا جائے گا سزا ہے یہ اسی لئے اسے مقفی رکھا گیا ہے قرآن پاک میں تین صورتوں میں یہ آیا ہے اس میں آزم یہی میں عرض کر سکتا ہوں اس کے علاوہ تو کچھ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کو مجھے بھی اور بہت سے لوگوں کو اس کی تلاش رہتی ہے کہ کسی طرح ہاتھ لگے تو اپنے دنیاوی کام ہم کر گزریں اور مزہ یہ ہے کہ مجھے بڑا زور شور سے دعویٰ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکمتی ہوں اور یہ بھی دعویٰ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستافی کرنے والے کو میں زندہ نہیں رہنے دیتا لیکن نجیب بات ہے کہ کبھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترس میں تھی تمام چیزیں آپ نے خود بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں چاہوں تو یہ کوہ اوہد پورے کا پورا سونے کا ہو جائے لیکن کیسی زندگی گزاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں پھر رب تعالیٰ کے محبوب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دعا بھی کرنے کی ضرورت نہیں صرف سوچنا ہی کافی تھا تو ہر کام ہو جاتا لیکن آپ نے غزبات لڑی ہیں اس میں عاظم کا استعمال کر کے غزبات لڑے بغیر فتح حاصل نہیں کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی سے کرز بھی لینا پڑا ہے جانتا میں سب کچھ ہوں لیکن اس کے باوجود مجھے تلاش ہے اس میں عاظم کی کہ میری دنیا اچھی ہو جائے جو اس میں عاظم ہے یہ اس کا لفظ ہی اس کی تشریح کر دیتا ہے بڑا نام اس میں عاظم کا ترجمہ یہ ہے اردو میں آسان اردو میں بڑا نام تو اسی سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ رب تعالیٰ کا نام ہے اور اللہ کے سب ناموں میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے یہ اس میں عاظم ہی میں تو چھپا ہوا ہے وہ اور جہاں تک رب تعالیٰ کے قرب کی بات ہے تو اس میں عاظم سے حاصل نہیں ہوگا بلکہ اس میں عاظم تک رسائی ہوتی ہی اس وقت ہے جب قربِ الٰہی حاصل ہو چکا ہوتا بندے کو تو قربِ الٰہی حاصل اس وقت ہوگا جب انسان علم اور تربیت کے مراحل سے گزر چکا ہوگا صاحبِ علم ہوگا اور جو سچا صاحبِ علم ہے اس کی تربیت ہوئی ہوتی ہے بغیر تربیت کے صاحبِ علم بنتا نہیں ہے صاحبِ علم ہوگا تو رب کا قرب حاصل ہوگا رب کا قرب حاصل ہوگا تو اس میں عاظم تک چلا جائے گا لیکن وہاں پہنچ کر وہ اتنا دنیا سے دور ہو گیا ہوتا ہے محبت سے دنیا کی کہ اسے استعمال نہیں کرتا ہو صاحب جانتا ہے کہ یہ اس میں عاظم ہے بس ٹھیک ہے ایک زمانے میں میں نے فلائنگ کے لیسن لینے شروع کیے تھے تو ہمیں سکھایا یہ جاتا تھا کہ ہم نے جس مقام پر پہنچنا ہے اس کی ہیڈنگ ہم ورک آؤٹ کر لیں اب وہ ہیڈنگ ورک آؤٹ کرنے کے لیے ضروری یہ تھا کہ ہم نیویگیشن جانتے ہوں اور اس نیویگیشن میں بنیادی جو چیز پہا ہی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ ہر ایک مقام کا ایک لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ ہے زمین لیٹرلی تقسیم کی ہوئی ہے فرضی خطوط کے ذریعے سے اور ورٹیکلی بھی تقسیم ہوئی ہوئی ہے تو یہ لانگیچیوڈ اور لیٹیچیوڈ سے ہوئے تو اس مقام کا جو لانگیچیوڈ ہے اگر فرض کر لیجئے کہ میں لاہور سے رولپنی اسلامباد جانا چاہتا ہوں وہ میری منزل ہے اسلامباد تو میں پہلے لاہور کا لانگیچیوڈ اور لیٹیچیوڈ دیکھ لوں گا کیا ہے اور اسلامباد کا لانگیچیوڈ اور لیٹیچیوڈ دیکھ لوں گا چونکہ ایک ہی سفیر میں ہیں یہ تو یہ ایک دوسرے سے مائنس کر لیے جائیں گے لانگیچوڈ لانگیچوڈ میں سے مائنس ہو جائے گا لیٹیچوڈ لیٹیچوڈ میں سے مائنس ہو جائے گا دو فگرز ہمارے پاس آ جائیں گی ان دونوں فگرز کو ایک دوسرے سے مائنس کر لیں گے اور اس میں ٹرو پولز کا جو مگنیٹک ڈیفرنس ہے وہ ون اور ٹو وہ مائنس ہو جائے گا اس میں سے وہ مائنس کر کے یہ میری کمپاس پر ہیڈنگ آ جائے گی تو جب میں فلائنگ کروں گا تو اوپر ہوا میں پہنچتے ہی میں اپنی کمپاس پر وہ ہیڈنگ سیٹ کر لوں گا اور اس ڈائریکشن میں میں جہاز کو اڑھاتا رہوں گا اس کے اندر اور دوسرے فیکٹر آ جاتے ہیں کہ ہوا کی ڈائریکشن کیا ہے اور اس کی ویلوسٹی کیا ہے تو اس کو ہم ونڈ ریفٹ کہتے ہیں وہ ونڈ ریفٹ کریکشنز اس پر میں مارک کرتا رہوں گا اور فلائی کرتا رہوں گا بالاخر میں اسلام واجہ پہنچوں گا یہ بڑا پرانا سسٹم تھا بیسک وہ آج بھی سکھایا جاتا ہے تو اس کے بعد ایک سسٹم آ گیا وی او آر سسٹم مختلف جگہوں پر وی او آر سٹیشنز لگے ہوئے تھے اس سے بیپ آتی تھی ریڈیو سگنل آتا تھا اس کو ہم فالو کرتے رہتے تھے تو ہم پہنچ جاتے تھے اسی طرح اس کے اندر بھی بات یہ ہے کہ پہلے ہمیں اپنا گول سیٹ کرنا ہے کہ ہمیں جانا کہاں ہے قرب الہی حاصل کرنی ہے تو پھر اس کی راہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو رب کے مقربین میں شامل ہوئے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو جہاں ہمارا دل جمعے ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں اب راستے میں مقام آتے ہیں جہاں جیسے میں نے وینڈ ریفٹ کا آپ سے ذکر کیا یا کہیں ویدر مل گیا تو ہم سرکموینٹ کریں گے اس ویدر کو تو وہ ہمیں پھر اپنی دوبارہ پوری ورک آؤٹ کر کے اس میں سیم ہیڈنگ ہم دوبارہ لے لیں گے وہ تو زندگی میں اس راہ پہ چلتے ہوئے ڈسٹریکشنز آتی ہیں تو وہ ڈسٹریکشنز یا تو ہم اس مقام پر گئے ہوئے ہوں اور اتنے ہوش مند ہوں کہ ہم ان ڈسٹریکشنز کو خود بخود آوائیڈ کر لیں یا پھر کوئی اور ہمیں آوائیڈ کرا دے پوائنٹ آؤٹ کر دے کہ تم راستے سے ہٹ رہے ہو تو ہم راستے پر آ جائیں یہ جو راستے کی نشاندہی کرنے والا ہے انسان ہے اسی کو ہم مرشد کہتے ہیں اسی کو گائیڈ کہتے ہیں احتمال یہی ہوتا ہے کہ انسان ڈسٹریکشنز کا شکار نہ ہو جائے اور راہ سے بھٹک نہ جائے جیسے شاید لاس سنڈے یا اس سے پریویس سنڈے میں نے ارض کیا تھا کہ اس راہ پر چلنے والے لوگ پہلے ہی قدم جو ہے پہلی ایچیومنٹ کہہ لیجئے پہلی انام کہہ لیجئے پہلی ڈیولپمنٹ کہہ لیجئے وہ یہ ہے کہ جنات دکھائی دینے لگیں گے جنات سے بات ہو جائے گی تو اکثریت وہیں رک جاتی ہے وہ یہی سمجھتے ہیں یہ منزل آ گئی لیکن اگر آپ کا مرشد سٹرونگ ہے تو وہ آپ کو اس راہ پر رکھنے اس مقام پر رکھنے نہیں دیتا وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے اس سے آگے لے جاتا ہے اس کے بعد جب انسان کی سیر و تفریح شروع ہوتی ہے آدمی یہ سمجھتا ہے شاید میں ولی اللہ ہو گیا ایک مقام پر جا پہنچا تو وہ یہی مرشد کام آئے گا کیونکہ وہ ان راہوں سے گزرا ہوا ہے وہ انسان کا ہاتھ پکڑ کے رکھنے نہیں دیتا یہاں سے آگے لے جاتا ہے انسان کو مرشد یہاں کام آتا ہے استاد یہاں کام آئے گا اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کا کوئی مرشد ہے تو وہ بھٹکتا نہیں ہے وہ جملہ جو ہم سنتے ہیں کہ مرشد کا ہونا ضروری ہے کہ انسان بھٹکتا نہیں ہے وہ اصل میں یہ چیز ہے وہ دنیاوی معاملات نہیں ہیں دنیا میں تو شاید اپنے مرشد سے زیادہ عقل میں آپ زیادہ ہوں وہ اس وجہ تھی کہا جاتا ہے رہے سلوک پر چھتے ہوئے جناب جناب آدمی کو رائے سلوک کے مصافر کو کیسے پتہ چلے رہے کہ ہی میں اللہ کے غزار کے صحیح راستے پر چلتا ہوں آسوکی اور آزمائی یہ دونوں ساتھی لیکن ایسا اس کے محسوس ہو کہ میں صحیح راہ صاحب میں میں یہ تو نہیں جانتا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آسودگی ہے یا تکلیف ہے البتہ میں ایک بات جانتا ہوں کہ جس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں امتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لوگوں کی طرف سے دی جانے والی تکلیف پہنچائی جانے والی عذیتیں وہ ہٹا نہیں سکی تھی وہ رب ہی کو پکارتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے پاس ایک نمونہ موجود ہے ایک شما موجود ہے جس کی روشنی مجھے دکھائی دیتی ہے میں خاموشی سے اس روشنی میں سفر تیہ کرتا رہوں گا بغیر یہ دیکھے بغیر یہ سوچے کہ یہ جو تکلیف آ رہی ہیں یہ کیا ہیں یہ آسودگی جو آئی یہ کیا ہے خاموشی سے میں اس راہ پر چلتا چلا جاؤں گا اس لیے میں ہمیشہ ایک بات ارز کرتا ہوں کہ میرے اور آپ جیسے لوگ جو علم سے بے بہرا ہیں سمجھ سے نواقف ہیں ان کے لیے سب سے آسان ترین حل یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر رکھیں اور کوشش کر لیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر سکیں سب سے سیف راستہ یہ ہے اللہ علیہ وسلم کی میرے پریشن دیتا ہے کہ حدیت کے راہ پر چلنے یا فکر بھی راہ پچھا سکتے ہیں دنیا اور راہ پر کو ساتھ رکھے چل سکتے ہیں یا اس کے لیے نجھے کو چھوڑ دینا چاہیے پڑتا ہے اور دنوں مولاد کو ساتھ رکھے چل سکتے ہیں کیونکہ انسان بڑے کاموردن ہے اس وقت سے بڑی سادہ بات ہے جیسے میں نے آپ سے ابھی ارز کیا کہ ہمارے پاس روشنی کا اتنا بڑا ایک مینار ہے جو پوری کائنات کو روشنی دکھا سکتا ہے وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو میں بھی جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پرہزگار کوئی نہیں ہو سکتا سوائے رب کے اور وہ مقام پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی اور کو عطا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور ایک بہت بڑا عزاز جو کسی اور کے پاس نہیں کہ خود رب اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دنیا ترک کی نہ عبادات آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھی بھرپور طریقے سے گزاری ہے اور دین تو خیر اس پہ تو کچھ کہنے کی بات ہی نہیں تو ہم جب سنت پہ عمل کرتے ہیں تو سنت یہی ہے کہ دنیاوی معاملات کو بھی بھرپور طریقے سے نبھایا جائے اور دین کو بھی ایک ہاتھ پہ دنیا رکھیے ایک پہ دین اور دونوں ہاتھ ایک جیسے جائیں ایک پر نہیں کہ نہ ہونے بھائیں یہی سنت ہے بھائیں 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 یہ جو روحانی دشواب کی فورپرنٹ پہ چلنے کی یہ فزیکل اٹیجمنٹ کیوں ہے یہ کہ جسنا زیادہ کریں گے تو ہمارا فورپرنٹ پہ چلنا آسان ہو جائے گا اور مکسی رس کے دی چلنے تو وہ فزیکل اٹیجمنٹ دیلیٹ بنانے کے لیے کہ جب تک میں اپنے یہاں پہ بھی مطلب انجا جائے ہیں تو زیادہ عرصے کے لیے ان کو دیکھیں کہ لوگ کے ڈیلیں کیسی ہوتی ہے جہاں پہ جسٹس ہوتا ہے وہ کیسے کرتے ہیں جہاں پہ لوگ تن کرتے ہیں تو مستحف کو کیسے ورکن کرتے ہیں تو اس لیے جو خانکاہی سسٹم تھا اس میں یہ بورڈنگ سکولز ہوتے تھے خانکاہی سسٹم جو لوگ وہاں داخل ہوتے تھے وہ 24 آرز نظر میں رہتے تھے استاد کی اور استاد انہیں ساتھ ساتھ کرتا رہتا تھا اور خود وہ استاد کو observe کرتے رہتے تھے کہ استاد کس جگہ پر کیسے بیہیو کرتا اس کو کاپی کر لیتے تھے لیکن اب وہ خانکاہی نظام یہاں کم کم ہی پائے جاتا ہے اس کا آسان ترین راستہ جو میں نے ارز کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے خاموشی سے اتباع سنت کرتے چلے جائیں ہم اس سے بہتر راستہ کوئی نہیں موسیقی موسیقی